موسیقی موسیقی تفسیر سورہ العصر مکی صورت ایک رکو تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنرن تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ بلکل پہلے آیت میں والعصر اللہ نے عصر کی قسم کھائی زمانہ نزول کے حوالے سے مجاہد قطادہ مقاتل اسے مدنی کہتے ہیں لیکن مفسرین کی اکثریت اس کو مکی ہی قرار دیتی ہے اور اس کا موضوع بھی ابتدائی مکی صورتوں ہی سے ملتا جھولتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں خسارے سے بچنے کے چار نسخے اور طریقے خسارے سے بچنے کامیابی پانے فلاح بچنے پانے اور گھاٹے اور نقصان سے بچنے کے چار لائے عمل جو ہیں وہ سکھائے اور قسم کھا کے ان کا تذکرہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ وَالْعَسْرِ قسم ہے اصر کی اصر سے مراد دو معانی تفسیر کے حوالے سے لیے گئے ہیں اصر کا ایک مطلب اور معفوم تو اصر کی نماز ہے اور اصر کا دوسرا مطلب جو تفسیر میں مراد بتایا گیا ہے اس سے زمانہ ہے تو گویا وَالْعَسْرِ میں دو چیزوں کی قسم ہے اصر کی نماز اور یہاں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے وَالْعَسْرِ میں اگر اصر سے مراد نمازِ اصر لی جائے تو اس سے جو پہلی چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ وہ دوسری نماز ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں قسم کھائی دو نمازوں کی قسم کھائی گئی ہے قرآن میں وَالْفَجْرِ فجر کے وقت کی قسم وَالْعَسْرِ اصر کی نماز کی قسم اور یہ وہ دونوں نمازیں ہیں جو مختصر اور چند راقتوں پر مشتمل نمازیں ہیں لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہے قرآن میں بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی ان کا ایک ایک بہت زیادہ اہمیت کا تذکرہ اللہ نے سورہ اصر کے حوالے سے قسم بھی کھائی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس کی حفاظت کا حکم بھی دیا قرآن میں آتا ہے حافظ والسلوات اپنی نمازوں کی حفاظت کرو وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَ وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنَتِينَ اور خاص طور پر کس نماز کی حفاظت کرو ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پر وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَ اور صلات الْوُسْتَ درمیانی نماز اگر ہم دیکھیں تو اصر کی نماز دن کی درمیانی نماز ہی تو ہے دو نمازیں اس سے پہلے فجر اور زہر اور دو نمازیں اس کے بعد مغرب اور عشاء تو سینٹرل نماز نمازِ وُسْت کونسی ہے اصر کی نماز اگر ہم پلیسنگ اور پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ درمیانی نماز ہے اگر دن کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ درمیانی وقت کی نماز ہے بھی تصدیق کرتی ہے غزوہ خندق غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھوڑ دی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کی جو مشورہ ہے اس کے مطابق اور خندق کے کھدنے کے بعد جب وہ احضاب واللشکر مشرقین مکہ کے یہود کے واللشکر جو ہیں وہ آئے اور وہ خندق سے پرے تھے اور وہ اپنی طرف سے حملے اور یلغار کی کوشش کر رہے تھے کچھ نے ایڑی لگا کر اس خندق کو عبور بھی کیا کچھ تیر بھی پھینکے گئے تو وہ پہلا دن جب خندق کے اس پار اتنا بڑا پڑاؤ مشرقین اور دشمنان دین کا تھا اس دن اس خندق کی حفاظت اور وہ ساری مصروفیتوں کی عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے مصروف ہوئے کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی اثر کی نماز فوت ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اثر کی نماز کے فوت ہو جانے کا تذکرہ جب فرمایا تو آپ کو بھی یاد دہانی ہوئی اور آپ نے فوراً اقرار اور اعتراف کیا اور آپ نے پھر دعا آپ نے پھر دعا کی اور آپ نے کیا فرمایا الہی ان لوگوں کی گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات وستہ فتح کروا دی تو گویا اس حدیث اور آپ کی اس دعا کے حوالے سے نماز وستہ سے مراد نماز اثر ہے ایک تو خیر اس آیت کی قرآن کی اس آیت کی حافظ اللہ صلات وصلاة الوستہ قومو لیلہ قانتین میں صلات وستہ کی مزید وضاحت بھی ہو جاتی اس حدیث سے لیکن ایک اور رویہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نماز اور پھر نماز اثر کی اہمیت کتنی ہے کہ محمد یا ربی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا جو افدر قزر کے پیکر ہیں جو معاف کرنے کا طریقہ ہر لمحے اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ تائف والوں نے جب پتھر برسائے تھے لہو لہان کر دیا تھا نالین مبارک جوتوں سے بھر گئے تھے ان پتھر برسانے والوں پر جب فرشتے نے کہا تھا اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ گنا کر ان کو نست و نابود کر دیں تو آپ نے اس موقع پر بھی عذاب کو بھی روک دیا تھا اور ان کے لئے بخشش کی دعا کی تھی ان کے لئے بددعا کے قلمات نہیں اتاک ہوئے تھے ایسا درغزر ایسا غصے کا پینہ ایسا احسان کا کرنا لیکن اثر کی نماز کی اہمیت اور اثر کی نماز کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا الہی ان کے گھروں اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دیں اثر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت پتا چل رہی ہے قرآن میں دو دو دفعہ ایک دفعہ قسم اور ایک دفعہ اس کی حفاظت کی تاقید آپ کا اس کے لئے خاص یہ دعا کی الفاظ پکارنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں کیا فرمانا بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گیا اتنی زیادہ اہمیت کہ ایک ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کر دیتی ہے اثر کی نماز مومن اور منافق کی پہچان بنا دیتی ہے اثر کی نماز کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی تھی نا کہ وہ اثر کے وقت بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یعنی بغیر وجہ کے ٹالمٹول کرتا ہے سستی کرتا ہے تاخیر کرتا ہے تردد کا شکار ہوتا ہے کامو غصالہ کا طریقہ ہوتا ہے سستی سے اٹھتا ہے وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زردی کو آ جاتا ہے یعنی ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی وہ جو تیز روشنیاں وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ذرا زرد سا ہونے لگتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور پھر وہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز بھی کم ہی ادا کرتا ہے اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے صرف جاتھونگے مارتا ہے تو یہ اثر کی نماز کی سستی نفاق کی علامت ہے کلمہ گو اگر اثر کو بغیر وجہ کے تردد سے ٹالمٹول سے تاخیر سے بھاری سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو ایمان کا رنگ گھٹا اور نفاق کا رنگ چڑھتا نظر آتا ہے یہ ہے وہ اثر کی نماز جس کی اہمیت اتنی شدید ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ کے جب پتا چلتا تھا کہ کسی اثر کی نماز کسی کی چھٹ گئی فوت ہو گئی تو وہ ایک دوسرے کے گھر ایسے تازیت کرنے جاتے تھے اس شخص کے گھر ایسے تازیت کرنے جاتے تھے کہ کسی کے عزیز اور عارب کے فوت ہونے پر جیسے تازیت ہوتی ہے اور پھر یاد کریں ہم نے اس قبر کے بیان میں بھی بات کی تھی کہ جنمازی ہوگا اس کی شان کیا ہوگی منکر اور نکیر آئیں گے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اس سے سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا تم کس کو اپنا نبی مانتے تھے تمہارا دین کونسا تھا اور ساتھ ہی ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اس مردے کو جس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا اس کو سورج ڈوبتا ہوا بھی دکھایا جائے گا گویا کونسا وقت ہے اثر کا وقت ہے اور کونسا وقت ہے اثر کا وقت گویا جا رہا ہے نماز فوت ہونے والی ہے اور یہ اثر کو قائم کرنے والے اور اثر کی حفاظت کرنے والے کی شان کیا ہوگی کیا اعتماد ہوگا کیا کانفیڈنس ہوگا کیا رسوخ ہوگا کہ منکر اور نکیر کبھی رو پر حیبت نہیں تاری ہوگی یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے جو ثابت قدمی دیتی ہے اور یہ نماز ہے جو استقامت دیتی ہے دین میں یہ منکر اور نکیر جو سوال پوچھنے والے وہ فریشتے ہوں گے ان کو کیا کہے گا ہٹو پرے ہو مجھے نماز پڑھنے دو وہ پھر پوچھیں گے کہ نہیں ہمیں پہلے ہماری سوال کا نباب دو یہ کہے گا ہٹو اور پرے ہو یاد رکھے گا جیسے کوئی شخص زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس پر موت آنی ہے اور جیس حالت میں موت آئے گی جن روئیوں میں جن عبادات میں جن قیفیت میں جن سرگرمیوں میں جن اخلاق میں جن معاملات میں موت آنی ہے اس کے اگلے مرخلے بھی ویسے ہی ہوں گے قبر کے اندر اثر کی حفاظت کرنے والا اس دن اس کی یہ شان ہوگی اس کا یہ درجہ ہوگا کہ وہ وہ منکر اور نکیر کے روب میں نہیں فَلَا خَوْفُونَ لَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ان کے اوپر کسی کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا پھر خوف ہو کہ منکر اور نکیر کو ہٹائیں گے ارے جس کے عادی تھے وہ وہاں پہ ویسے ہی رہیں گے پھر منکر اور نکیر کہیں گے ہاں ہمیں معلوم ہے تم نماز پڑھنے والے تھے پہلے ہمارے سوال کا جواب دو یہ سر کی نماز ہے اور اگر آج ہم معاشرے کا حال دیکھیں آج کے گلی کوچوں کا انداز دیکھیں آج کے ٹیوشن سینٹرز کی مصروفیتیں دیکھیں آج کے بازاروں کے طریقے دیکھیں اثر کا وقت ہوتا ہے مجزن کی آواز پکارتی ہے ہائی اللہ السلام ہائی اللہ السلام لوگ کسان کا جواب تک نہیں دیتے بازاروں کے اندر اپنے جوڑے میچ کرنے اپنی لیسیں بریڈیں خریدنے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ واقعی گھر بار مال اکلو ایال لٹ جاتا ہے اور لٹنے والے کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اللہ اس نماز کی حفاظت تمامی نفاظوں کے قیام کی توفیق عطا فرما تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اثر کی نماز کی قسم کھا کے اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا اور بیسے بھی میں آپ کو بتاؤ کہ اثر کی نماز کی اہمیت ایک تو یہ midday ہے درمیان میں دن کے بیٹری چارج کر دی اللہ کا تعلق قائم ہو گیا تو باقی کا دن بھی انشاءاللہ مضبوط ایمان کے ساتھ ہی گزرے گا اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اثر کا وقت جو ہے نا یہ بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے دن کے کام کاج اب بالکل وائنڈ اپ ہونے کی طرف چل رہے ہیں کاروبار کام کاج بزنسز آفپسز اکسر کلوزنگ ٹائم آفپسز کا 5 to 6 مغرب کے بعد ٹوشن سینٹر بھی بند ہو جاتے ہیں سکول کالج تو ویسے ہی سمیٹے گئے ہیں اب بازار بھی تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائیں گے سب کو جلدی کس بات کی ہوتی ہے بس جلدی کر لیں رات آنے والی ہے جلدی جلدی کام سمیٹ لیں جلدی جلدی گھر جانے کا وقت ہے تو یہ سم سے زیادہ ایک مصروفیت کا وقت ہے ایک مشغولیت کا وقت ہے رات آنے والی ہے اندھیرہ چھانے والا ہے کل انسان اس وقت مصروف ہوتے ہیں بس اب جتنا میکسیم کر سکتے ہیں تو اس وقت میں بھی اگر کوئی اپنی نماز جیسے ہم نے پڑھا تھا نا لا تلہیهم ان کی تجارت ان کی دنیا کے ذمہ داریاں ان کی مصروفیت ان کو نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تو یہ وہ وقت ہے جو ٹرائل کا بہت سنزیٹیف سا ٹائم ہے اس لئے بھی اس کی فضیرت بہت زیادہ بتائی گئے اور ویسے بھی یہ وہ وقت ہے جس کے بعد صبح و شام کی ازقار کیا جاتے ہیں دوہوں کی قبولیت کا وقت ہے تو لہٰذا اللہ نے اثر کے وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر فرما دیا اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے زمانے کا بھی قرآن میں دو دفعہ تذکر آیا سورہ دہر حل آتا کیا انسان کے پاس کوئی ایسا بقت آیا کہ وہ کیا تھا لَمْ يَكُنْ شَيُمْ مَسْقُورًا دہر کا زمانے کا تذکرہ ایک دفعہ سورہ دہر میں آیا اور یہاں پہ اثر زمانے کا تذکرہ دوسری دفعہ قرآن میں آیا زمانہ پیریڈ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے حوالے سے فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو اللہ ہی زمانہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اثر کی زمانے کی مدت کی ٹائم پیریڈ کی قسم کھائی اس سے مراد کونسا اثر ہے اردو میں ایک ایسا لفظ ہے آپ اثر کا مطلب کیسے یاد رکھیں گے ہم اثر ہم اثر کون ہوتے جو انسان کے اپنے پیریڈ اور اپنے دور کے لوگ ہیں اپنے وقت کے لوگ ہیں اثر سے مراد تینوں ادوار ہوں گے آپ کو بتائے کہ ادوار اور ٹائم پیریڈز تین قسموں کے ہیں ماضی حال مستقبل تو اثر سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کی قسم بھی کھائی ہے گزرے وے وقت کی قسم کھائی ہوئی ہے گزرے وے دور کی قسم کھائی ہے گزرتے ہوئے حال کی قسم کھائی ہے اور مستقبل میں آنے والے دور کی قسم بھی کھائی ہے تو گویا ان تینوں ادوار کی قسم کھا کر اللہ نے ایک حقیقت کو بے نقاب کیا ہے گزرے وے وقت گزرتے وقت اور مستقبل کے آنے والے وقت کی قسم میں تمہیں بتا دوں ان تینوں وقتوں میں خسارے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو بچ گئے وہ بھی انہی اصولوں پر عامل ہوئے تو تو بچے اب کر رہے ہیں انہی اصولوں پر عامل ہوگے تو اس طور کے لوگ بچیں گے اور مستقبل میں بھی دیکھ لو قیامت حشر قبر میں بھی وہی لوگ خسارے سے بچیں گے جو ان چار نکاتی اصولوں پر عامل ہوں گے ماضی حال مستقبل کی قسم کھا کر اللہ نے چار نکاتی خسارے سے بچنے کا طریقہ سکھا دی خسران مبین سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ خسارے سے دو چار ہو نہ ہم دنیا کے خسارے چاہتے ہیں نہ ہم یوم التغابن ہار جیت کے دن کے خسارے چاہتے ہیں تو لہٰذا خسارے سے بچنے کا طریقہ اللہ نے قسم کھا کر بتا دیا چار طریقے خسارے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے ایمان صرف نہیں لائیں گے ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لائیں اس کے مطابق عامل و صالحات عمل کریں گے اور پھر صرف خود نہیں کریں گے تواثو بالحق خود بھی عمل کر کے حق پر جمیں گے لوگوں کو بھی اس حق پر جمنے کی تاقید کریں گے و تواثو بالصبر اور لوگوں کو اس راستے پر چلنے کیلئے صبر کی تاقید بھی کریں گے حق اور صبر کی تاقید ایمان اور عمل یہ چار نکاتی تقیقہ کامیابی کا فلا کا موضو العظیم کا خسارے سے بچنے کا ہر جیت کے دن ہر سے بچنے اور جیت کے پانے کا کامیابی کا نسخہ ایمان 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 مفصل ہے اللہ اللہ کے فرشتوں اللہ کی کتابوں اللہ کے فرشت نبیوں آخرت پر ملاقات کے دن پر ایمان لیکن ایمان کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہے مان کے امن میں آ جانا نہیں ہے مان کے امن میں آ کے پور امن ہو کے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے حدیث اور سنت کی ماننا قرآن کو مان کے قرآن کی ماننا فرشتوں کو مان کے فرشتوں کی ملاقات ان کی ولایت کی تیاری کرنا قیامت کو مان کے فکر آخرت کو اجا کر کرنا یہ ہے ایمان ایمان کے بعد صرف ایمان قصارے سے بچنے کیلئے نہیں ایمان کے بعد عمل جس کو ماننا ہے اس کی ایمان کے عمل کرنا عمل کون سے ہے نجات کا ذریعہ صرف کوئی عمل نہیں عمل کی مان ہے خود بھی لانا اور لوگوں کو بھی باہمی طور پر تواسعو باہمی طور پر ایک دوسرے کو اس حق کی تاقید کرنا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر و تواسعو بے صبر اور پھر اسی حق کے راستے پر خود بھی جمع اور ڈٹے رہنا اور ایک دوسرے کو میوچلی اسی صبر اسی مشکل راستے پر چلنے کی تاقید کرنا خود بھی چلنا کسی کو لڑکتا ہوا کسی کو ڈگمگاتا ہوا دیکھیں کسی کو لرستا ہوا دیکھیں کسی کو خوف صدا دیکھیں کسی کو ملامت کرنے والے کے پریشان دیکھیں تو اس کو ثابت قدمی کی تاقید کرنا اس کو حوصلہ دینا اس کی حمد پڑھانا اس کو پریشانی گھبراہت سے بچ کر استراب ٹینشن سے بچ کر ثابت قدمی سے اسی رستے پر چلتے جانے کی تاقید کرنا یہ ہے میں ساتھ لے کر چلنا ہے کامیابی میں ایک بڑا سا لشکر جنت کے حصول کا بنانا ہے اللہ نے اس میں زمانے کی قسم کھائی گزشتہ زمانے کو دیکھ کے دیکھ لو گزریوی قوموں کو دیکھ لو تاریخ کے اوراک الٹ کے دیکھ لو جن قوموں نے یہ طریقہ اپنایا تھا وہ بچ گئیں اور جن قوموں نے یہ چار نکاتی طریقہ نہیں اپنایا تھا وہ خسارے سے دوچار ہوئیں قومِ نو کو دیکھو سلابِ عظیم کے خسارے سے دوچار ہوئیں قومِ آہد کو دیکھو قومِ سمود کو دیکھو قومِ شویب علیہ السلام کو دیکھو قومِ لوت علیہ السلام کو دیکھو کسی پر چیخ کسی پر چنگھار کسی پر سائبان کسی پر بادل کسی پر زلزلے کسی پر توفان کسی پر آنتیاں کسی پر پکیوی مٹی کے کھنگر برسائے گئے کسی کو زمین پر پٹھا گیا کسی کو زیر زمین اتار دیا گیا یہ سب خسارے سے دوچار ہوئے جو ایمان نہیں لاتے تھے جو عمل نہیں کرتے تھے جو حق پر نہیں جمتے تھے جو حق کی تصدیق نہیں کرتے تھے اور جو ایک دوسرے کو حق پر جمنے کی تاقید نہیں کرتے تھے سب خسارے سے دوچار ہوئے رودادیں موجود ہیں سورہ خود پڑھ لو سورہ احراف پڑھ لو سورہ قصص پڑھ لو سورہ شورہ پڑھ لو پچھلی قوموں کی رودادیں دیکھ لو پچھلے زمانے کے حالات دیکھ لو جنہوں نے مانا مان کے عمل کیا جنہوں نے جمنے کا طریقہ اور جمنے کی تعاوت دی بچی وہی قومیں تھی انسار بچ گئے مہاجرین کامیاب ہو گئے فلاہ پا گئے اللہ کی رضا سے مراد پا گئے برقاب ہوئے سب برباد ہوئے سب خسارے سے دو چار گزشتہ قوموں کا گزرے وے زمانے کی قسم حال کا مستقبل کی قسم میں تمہیں مستقبل کی قسم کھا کے بتاتا ہوں تم نے پورا تیس ماہ سے پارہ پڑھا تم نے تیس ماہ سے پارہ پڑھا تم نے سفرِ عدم کے قصے دیکھے تمہیں پتہ ہیں آنے والے مستقبل میں خسارے سے وہی بچے کا جو ایمان اور عمل کے توفے لائے گا جو ایمان عمل حق پرستی اور صبر کے طریقے لے کر آئے گا وہی جنت کا خریدار بچے کا اور وہی جہنم کے خسارے سے بچے کا مستقبل کی رودہ دیں تم نے پڑھنی دو سپاروں میں تم نے جنت کی مسافروں کی رودہ دیں بھی پڑھیں تم نے جہنم کے جہنم کے گڑے کی طرف فسننے والے بدگرداروں کے روئیے بھی پڑھیں خسارے سے دو چار وہی ہوئے تھے جنہوں نے یہ چار کام نہیں کیے اور کامیابی کامیابی سے ہم کنار وہی ہوں گے جو یہ چار کام کرتے ہیں اور پھر اب گزرتے ہوئے وقت کو بھی تو دیکھو پھر اللہ نے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی اے مستقبل میں رہنے والو زندگی کی قدر موت سے پہلے کر لو تمہارا وقت تمہارا زمانہ گزرتا جا رہا ہے قسم میں تمہاری زندگی کے گزرتے ہوئے وقت کی قسم میں تمہاری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحوں کی خسارے سے تب ہی بچو گے دنیا آخرت قبر حشر پلسرات کے خساروں سے تب ہی بچو گے گر یہ چار نکاتی طریقہ اپنا لوگے تمہاری زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے تمہاری زندگی کا عرصہ عبور خودتا جا رہا ہے وہ ہی آیت جو اللہ نے فرمایا یا یخل انسان قادحن الا ربی کا قدحن فملاکی تو تو قشا قشا اپنے رب کی طرف جا رہے تیری زندگی کا زمانہ گزر رہا ہے گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ تیرا یہاں کا قیام گھٹتا جا رہا ہے ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تیری زندگی کی مولت گھڑتی جا رہی ہے تو رب کے ملاقات کے قریب ہوتا جا رہے اگر نفس نفس مطمئنہ بن گیا یا یخل نفس مطمئنہ ارجعی الى ربی کا روزیت مرضی فدخلی فی جنتی فدخلی فی عبادی اگر تو ایمان لے کے عمل کر کے سبر کر کے حق پر جم کے نفس مطمئنہ بنا تو خسارے سے بچ جائے گا لیکن اگر تو مطمئن ہو کے اس راستے پر نہیں چلے گا تو خسارے سے دو چار ہو جائے گا تیری زندگی کا تیری زندگی کے میاد گزرتی جا رہی ہے تیری زندگی کی محلت پوری ہوتی جا رہی ہے تو روز صبح کو اٹھتا ہے صبح سے شام تک اپنے کھانے پینے بولنے چالنے دیکھنے چلنے پھرنے پہننے اڑنے کے ساتھ تو قرامن کاتبین کو ڈکٹیشن دیتا ہے سارا دن لکھتے ہیں رات کو صفحہ پلٹ دیتے ہیں اگلے دن تو اگلا صفحہ لکھاتا ہے تیرا اثر تیرا زمانہ ان پلٹتے ہوئے صفحوں سے گزرتا جا رہا ہے ارے یہ پلٹتے ہوئے صفحے پلٹنے سے پہلے اس گزرتے ہوئے میاد میں رات کو اپنا حساب لے کر سوایا کر رات کو اپنا حساب لے کر اس تخوار کر کے سوایا کر تیرا زمانہ زندگی گزرتا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا تیرا یہ اثر اس دنیا میں قیام سے ہم اثروں سے تیری رخصت تیری جدائی کا وقت آ جائے گا ہم اللہ میں بند کر دیا جائے گا ملک الموت آ جائے گا کرامن کاتبین کا کام ختم ملک الموت اور ملک الموت کے بعد منکر اور نکیر کے مرحلے شروع ہو جائیں گے اس گزرتے ہوئے زمانے کی قدر کر لے زندگی کی موت سے پہلے قدر کر لے یہی اللہ نے خال کی قسم کھا کے بتایا یہ دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا کا تیرا گزرتا ہوا زمانہ اس میں ایمان کا بیج ڈال کے عمل سوالیہ کی کھیتی اگالے اس میں صبر اور استقامت سے حق کی تصدیق کے کی خاد ڈال لے تاکہ تیری کھیتی آخرت کی لہلہائے اور تو اس دنیا کے زمانے کو فلاح میں منتقل کرنے والا کامیاب بن جائے سمجھا رہا ہے قرآن وہ جو امام راضی نے سمجھایا امام راضی کہتے ہیں کہ مجھے والعصر کا مطلب والعصر ان الانسان اللہ فی قسرن کا مطلب ایک برف فروش کی ندہ کو سن کے سمجھایا ایک برف فروش جس کو میں نے بازار میں دیکھا وہ اپنی برف کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے بیٹھا ندہ لگا رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا آواز لگا رہا تھا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے جب برف فروش کی آواز سنی تو مجھے والعصر ان الانسان اللہ فی قسرن کی حقیقت سمجھ میں آگئی کہ جیسے اس برف کے سوداگر کو یقین تھا کہ پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپکنے والا میری برف کو گھٹاتا جا رہا ہے یہ پانی کے قطرے ٹپکتے جائیں گے اور یہ برف کا تودہ گھلتا جائے گا اور گھٹا جائے گا اگر اس برف کے پانی میں بدلی ہونے سے پہلے پہلے میں نے اس برف کے ٹکڑے کا سودا کر کے اپنی قیمت میں وہ اپنی جیب میں وہ قیمت بھر لی تو خسارے سے بچ جاؤں گا لیکن اگر سودا اس کے پگلنے سے پہلے نہ ہوا تو سارے سودے میں خسارے سے دوچار ہو جاؤں گا اللہ ہمیں ایسی نگاہِ بصیرت عطا فرمائے میری اور آپ کے بھی تو زندگی کی برف پگل رہی ہے اگر اس زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے جنت کا سودا کر لیا اور سودے کا وعدہ بھی کیا ہے اللہ نے اللہ نے مومنوں سے سودا کی ہے کس کا ان کی جانو اور ان کے مالوں کے بدلے جان دو مال دو میری دیوی میری راہ میں خج کرو میری مرضی کے مطابق خج کرو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا زندگی کی برف پگل رہی ہے ٹپ ٹپ کر کے زندگی کے کترے پگلتے جا رہے ہیں زندگی کی محلت گھٹتی جا رہی ہے عرصہ گزرتا جا رہا ہے اگر اس عرصے کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے سودا کر لیا جان کا مال کا کیسے ایمان لا کے جان اور مال کو خداداد نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے سبر اور حق کی تاقید کے ساتھ کر لیا تو پھر کامیابی ہے پھر سودا کیش ہے پھر خسارے سے بچ جائیں گے لیکن اگر زندگی کے قطروں کے پگلنے سے پہلے پہلے زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے اپنے تن مندھن کے ساتھ جنت کا سودا نہیں کیا اسی لئے میرا رب کیا کہتا دیکھو موت کے اس وقت کے آنے سے پہلے زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے سودا کر لو اس دن سے پہلے پہلے سودا کر لو جب نہ کوئی سفارش ہوگی نہ دوستی ہوگی نہ کوئی تمہاری قریبی دوست ہوگا اور جو اس بات کا انکار کریں گے وہ خود اپنی جان پر ظلم کریں گے اللہ اس ظلم سے بچنے کی تحفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کا طریقہ بتایا ایمان کا بیچ ڈالو اس میں حق کی تصدیق اور صبر کی خاد اور آبیاری کرو انشاءاللہ مال سوالیاں کی کھیتی نکلے گی اور یہ کھیتی جب بڑھتی رہے گی اور صبر کے ساتھ اس کھیتی کی لکنگ آفٹر اس کی پرورش کرتے رہو گے تو یہی آمال سوالیاں کی کھیتی جو ایمان کی بیچ کے بعد نکلی تھی انشاءاللہ وہ تمہیں ایک خسارے سے ضرور بچا لے گی یاد رکھئے جہاں ایمان کا بیچ ڈالتا ہے اگر وہاں پر حق میں استقامت اور صبر کا طریقہ ہو تو آمال سوالیاں کی کھیتی اگتی ہے اور جہاں جہاں ایمان کا پودا ہوتا ہے وہاں پہ آمال سوالیاں کی خوشبو بھی نکلتی ہے ایمان اگر پھول ہے تو آمال سوالیاں خوشبو ہے ایمان اگر بیچ ہے تو آمال سوالیاں کھیتی ہے اللہ اس خوشبو کو بچانے اپنے آپ کو اپنے گھروں کے محول کو منور اور موتر کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ حق پہ جمنے کی توفیق عطا فرما یا مقلب القلوبی سبت قلبي على دینک یا مصرف القلوبی سورف قلبي على طاعتک ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا وانصرنا على الکوم الكافرین ربنا لا تزی قلوبنا معدئس حدیتنا وحب لنا ملاتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین